کوڈرما میں دلت اتپیڈن سنگھرش سمیتی ون بھی مار میر مسلم سمودائے کی سنید تتوہ دھان میں دلت اتپیڈن سنگھرش سمیتی کے زلہ دیکشی اندردیو رام کے دیکشتہ میں ایک دیور سے دھرنا پردشن زلہ سماہ ہنالیے کے سمکش کیا گیا جبکہ سنچالن زلہ اپاد دیکشی پرکاش رجک نے کیا مہدھرنا کے پورو سورگی ڈاکٹر ارمیلا چودری کو ڈرما کے مکان کے پاس سے بھوے ریلی کا ایجن کر ہتیارے کو فانسی دو انقلاب زندہ بات سمیت ویبھن پرکار کی ناروازی کا زلہ سماہ ہنالیے پہنچ کر ریلی دھرنا پردشن میں تبدیل ہوا اس دوران راجستان کے جالور میں ہتیارہ شکشک چھیل سنگھ دوارہ دلیت اندر کمار میں اگوال کے نرمم ہتیا کو لے کر اندر کمار کو ہتیارہ شکشک چھیل سنگھ کو آوے لمب فانسی دینے کی مانگ کو لے کر اپستیت نیتا گنچ سماہ سیویوں نے اپنا اپنا وقت روی دیا مہدھرنے کو سمدھت کرتی بھی جب صدر سیہ مہدیو رام نے کہا راجستان کی گھٹنا نے سو سال پرانی گھٹنا کو جیویت کر دیا ہے یہ نندنی ہے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے لمبے سنگھرشوں کے بعد دیش کو سممیدھان دیا جنہیں کادیکار دیا بڑی آزادی کے بعد بھی شکشک کے گھڑے سے پانی پینے کی چلتے بچی کی پٹائے کی چلتے مرتی ہو گئی ایک طرف دیش میں آزادی کمرت مہتصہ منائی جا رہا ہے تو دوسری طرف دلیت بچوں کی ہتیاں کی جا رہی ہے پرتمان بھارت سرکار نریندر موڈی کے شاشنکال میں آئے دن دلیتر و مسلموں کو چوتر فہ حملہ ہو رہی ہیں موڈی کو دوہجار چوبیس میں اس کا کھامیازہ بھگت نہ ہوگا درنے کو سمبودس کرتے ہوئے دلیت اتپیڈن سنگھرش سمیتی کے زلعہ پاد دیکش پرکاش رجک نے کہا اس طرح کی گھٹنا ہے پورے دیش میں ہو رہی ہیں ماننے پردھان منطری نریندر موڈی کو سکت کار روائی کرنے کی آوشکتہ ہے پورے زلعہ دیکش پرکاش امبیٹ کرنے کہا موڈی کے شاشنکال میں دلیتو ایمہ مسلموں پر اتی اچار بڑھ رہی ہیں درنے کو زلعہ سچیو گنیش داز ڈاکٹر کیلار شبرجک بھیمار میں کے زلعہ دیکش وکاس کمار سمیت درجن و نیتا و سمہ سیوی نے کار کرم کو سمبودس کیا کار کرم کے انت میں مہام عمراج پتی کے نام کو درمہ پائیس 31 کو فسٹ ٹریک کورٹ میں ہر روز سنوائے چلا کر جل سے جل آروپی چھل سنگھ کو فانسی کی سجا دی جائے مانگ کی جائے پڑیس پریوار کو ایک کروڑ کا معافضہ دیا جائے پڑیس پریوار کی دو سدستیو کو سرکاری نوکری دی جائے ایسی گھٹنا کبھی نہ گھٹے اس کے لئے کٹھوڑ نیاموں کا گھٹن کیا جائے رتک پریوار کو سرکشہ پردان کی جائے سمیت پانچ ستری مانگ پتر سوپا گیا سنیل داس مزاہد احمد کیلاش رام سکندر داس آنیل داس پریم پرکاش دینیش روی داس سمیت سیکڑ لوگ موجود تھے کوڑرما سندر دیو کمار رانتی ریپورٹ آج کا دھارنا پردرسن کا مقصد یہ رہا کہ پوری دیش میں جو دلیتوں پر اتی اچار بڑھ رہا اس کی جو اتی اچار بڑھتے ہوئے کہ کرم میں جو دیش میں مہیم ہے آج کا وہ مہیم ہے دلیت اتی اچار کے خلاف آندولن اسی کے کرم میں ہم سبھی جیلائی کائی کوڑرما جیلائی دلیت اچپیڑن سنگر سمیتی اور بھیم آرمی بام سیف اور دلی سماج کے ان ایوان مشلم سمودائے کے سنسطھاؤں نے مل کر آج کے اس کارجکرم کو سفل بناتے ہوئے جو جالور میں اندر کمار مغوال کے ساتھ جو ایک سچھک کے دوارا مارتے مارتے ہتیا کر دی گئی جس جس کیس کو پورا دیش پوری سرکار بدلنے میں لگی ہوئی ہے اس انجام کو اس ہتیا کو بدل کر اس کو ہتیا نہیں بتانے کے کرم میں لگی ہوئی ہے ہم اسی کے خلاف پردرسن کر کے یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس پریوار کو ایک کروڑ روپے کا موابجہ ملے ایک پریوار کو نوکری ملے اور جس ہتیاں نے اس کی ہتیا کیے اس کو کڑی سے کڑی سجا کے روپ میں فانسی ملے اور اگلا مانگ ہمارا ہے اس اسمار پتر کے مارجم سے کہ ایش ٹی ایس سی ایکٹ کو باریکی سے لاغو کیا جائے اور اگلا مانگ ہم نے کیا ہے کہ بھارتی سمیدھان کے ساتھ کسی بھی پرگار کا چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے انہی مانگوں کے ساتھ آج ہم نے اپنا اسمار پتر سوپا ہے آج دلیت اتپیڑن سنگھر سمیتی کڑرما بھیم آرمی جلہ اکائی کڑرما اور بام سیپ اور مانوٹری سماج کے لوگوں نے جالور میں جو گھٹنا گھٹی ہے جو اندر میگھاوال کی ہتیاں ہوا ہے جو سچھا کی پٹائی سے ہتیاں ہوا ہے پورا دیش سہما ہوا ہے پورا دیش ڈرہ ہوا ہے اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے میٹنگ کیا میٹنگ کر کے ہم لوگوں نے اوجنا بنایا کہ ڈی سی کڑرما کے سمکش آندولن کر کے راشت پتی کے نام سے اسمار پتر سوپیں گے جو آج ہم لوگ کڑرما ارمیلا چودھری کے کلینک سے ہجاروں کی سنگھیا میں ہم لوگ رائلی نکالیں اور جیلا سمہر نالائے کڑرما پہنچ کر ہم لوگ ایسی صاحب کو اسمار پتر سوپیں اور آج آندولن صرف آج دھرنا نہیں ہے آج ہم لوگ چیتاونی دینے آئے ہیں یہ دو ہجار چودھوں کے بعد جو دیش کے پردھان منتری ستہ پر آئے اور لوگوں کو کہا کہ ہم دیش میں اچھا دن لائیں گے یہی اچھا دن ہے کہ دلیتوں کے ساتھ اتیا چار ہو رہا ہے جرم بڑھ رہا ہے ہتیایں بڑھ رہی ہے دوسکرم جیسی گھٹنائیں بڑھ رہی ہے ہم کہنا چاہتے ہیں دلیت کی ہتیا ہوتی ہے تو موڈی جی سوال کھڑا نہیں کرتے ہیں اور اوچھی جاتی کی ہتیا ہوتی ہے تو پارلیمنٹ میں آواز کو بلندی کے ساتھ آواز اٹھایا جاتا ہے ہم کہنا چاہتے ہیں جو بھاجپا کے سانسد ہے جو ہماری کڑرما کی سانسد ہے ہماری کڑرما کی بیدھائک ہے اس پر مونی بابا بنے ہوئے ہیں اس لئے ہم آج دھرنا کے مادھیم سے کہنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو میں احوان بھی کیا ہوں کہ یہ آئے آندولن صرف دھرنا تک ہی سمیت نہیں رہے گا ہم لوگ راچی پٹنا روڑ بھی جام کریں گے جدی چھائل سنگھ کو فاسی کا سجا رہی ملے گا تو ہم لوگ آندولن کو اور تیبر کریں گے بھیم آرمی اور دلیت اوتپیڑن سنگھر سمیتی کے سنجک تتو آدھان میں یہاں کارکرم کیا گیا ہے اور اس کارکرم کے مادھیم سے ہم لوگ مانگ کر رہے ہیں راجستان کے جالور جیلا میں جو گھٹنا گھٹی ہے اندر کمار مہگوال کو جو پٹایا پٹایا آنی اسکول میں آج ایک طرف ہم امریت مہاوستو منا رہے ہیں پچھتر برس کے امریت مہاوستو منا رہے ہیں دوسرے طرف ہم کو گھڑا کا چھونے کبھی آدھیکار نہیں ہے اور وہ اس بیدیالے میں پیاس لگی اندر کمار مہگوال پینے گیا چونکہ وہ چھائل سنگ جو سچک تھے سورن جاتی کے تھے اور ان کو گاج نہیں آیا وہ یہ چھوا گیا ان کا گھڑا اور چھونے سے اس کی پٹائے ہوئے اور پٹائے کے بعد موت ہو گئی جس کے نندہ کے لیے اور ان کے پریوار جنوں کو ایک کروڑ معاوجہ کے لیے اور چھائل سنگ پر کڑی سے کڑی سجا ہو اور ہو تو یہ پھانسی کی سجا ہو چونکہ یہ جالیم ہے جلاد ہے جو بچوں کو اس طرح سے پٹائے کیا ہے اس لیے ہم لوگ مانگ کرتے ہیں نیائی پالکہ سے بھی مانگ کرتے ہیں کہ ان کو پھانسی ہو اور اس طرح سے جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں ہم کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ایک گھٹنا نہیں پورے دیس میں برابر اس طرح کے گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں اور اس دیس میں دلیت سورچھت نہیں ہے دلیت کے بچوں کوئی پٹائے ہو جاتی ہے آج دلیت کا دلہا اگر چاہے کہ ہم گھوڑا پر چڑھ کر کے برات جائیں تو یہاں کے سورنوں کو اچھا نہیں لگتا ہے اگر کوئی دلیت تھوڑا موچھ اٹھا کر کے چلے تو یہاں کے سورنوں کو وہ اچھا نہیں لگتا ہے جب ہم پچھتر برس کے آجادی کے امرت محصو منا رہے ہیں ہم موچھ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں ہم گھوڑا پر بھی چڑھ نہیں سکتے ہیں یہ آجادی ہے اس لئے بابا صاحب نے کہا تھا کہ جب تک ہم کو ادھیکار نہیں ملتا ہے تب تک یہ آجادی آدھوری آجادی جب سمیدھان سپرد کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا اس لئے آج ہم لوگ